پاکستان کے نئے چیئر وین نجم سیٹھی بن چکی ہیں جو پاکستان کے شاندار پلئیر ہیں وہ کمبیک کر سکتے ہیں جانتے ان پلئیرز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہے محمد عامر کی واپسی تو محمد عامر نے ٹویٹر پر انہیں ٹویٹ کیا نجم سیٹھی نے بھی ویلکم کیا نجم سیٹھی سے جو سپورٹ فکسنگ میں محمد عامر پھانس چکے تھے تو نجم سیٹھی انہیں واپس لائے تھے سیکنڈ پہ ہے شرجیل خان ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر محمد عامر کھیل سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں انہیں شامل کرنے والے رمیز راجہ تھے ان کی واپسی کے چانسز کنفرام ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہے عمر اکمل انہیں ویسے بھی آ جانا تھا کیونکہ ان کی پرفارمز بہت ہی اچھی رہی ہے ورڈ کپ آ رہا ہے تو اس طرح سے ان کی واپسی ممکن ہو رہی ہے اس کے بعد ہے جنید خان اس کو تو ضرور جانتے ہوں گے کیونکہ سال 2017 کے اندر چیمپئن ٹرافی تھی وہاں اچانک انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر چلائی تھی اپنے ایموں پر تصویر لگا کر تو بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے نائم فکسنگ کا مسئلہ تھا نائم بیٹنگ کا تو ان کے بیاننے کے چانسز ہیں اس کے بعد ہے امیر حمزہ تو ان کے بھی آنے کے چانسز لگ رہے ہیں واپس آنے کے تو اس کے بعد ہے ہارس سویل نیوزی لینڈ کے خلاف اچھا پرفارم کر چکی ہیں جب نیا ٹور آیا تو انہیں موقع نہیں دیا گیا تو تبدیلی ہونے جا رہی ہے انہیں بھی واپس آیا جائے گا اماد وسیم ہے جو کہ محمد نواز جب سے گئے ٹیم میں تو انہیں بلکل ہی نزنداز کر دیا گیا کیپٹنز اور فراس احمد کے ہوتے ہی اماد وسیم بھی پہلا آور کیا کرتے تھے جس سے پاکستان کو اچھا فائدہ ہوتا تھا تو یہ بھی واپس آ سکتے ہیں اس کے بعد ہے محمد عباس ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے پاس شاہین شاہ فریدی اور ہارس رعوف کے بعد کوئی مین بولر موجود نہیں تھے تو انجری کا شکار ہو چکا